اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈینٹس مائیسیلف اصد علی باجوا بچے آج کا جو ہمارا ایف ایسی پارٹ ون کا ٹاپک ہے اس ٹاپک کا نام ہے سام ڈیفرنس آر پروڈیکٹس آف سائنس اینڈ کو سائنس کہ ہم نے کل ایکسیس ٹین پائنٹ تھری تک کمیلیٹ کر لیا ہوگا اس لیے بس آج ہم نے ایکسیس ٹین پائنٹ فور سٹارٹ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ فارمولاز کو ڈسکس کرنا ہوگا تو دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ٹاپک ہے سم ڈیفرنس اینڈ پروڈکٹس آف سائنز اور کوسائنز کے سائن اور کوسائن کا سم ڈیفرنس اور پروڈکٹس کے فارمولا اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو دیکھئے گا پہلے ہمارے پاس فارمولا کیا ہے 2 سائن آلفا کاس بیٹا ایکوال ہے سائن آلفا پلاس بیٹا پلاس سائن آلفا مائنس بیٹا یہ ہمارے پاس فرسٹ فارمولا ہے کہ یہ فرسٹ ہے تھرڈ اینڈ فورتھ ون تو بچے یہاں بھی فرسٹ فارمولا کیا ہے کہ 2 سائن الفا کاز بیٹا ایکول ہوتا ہے سائن الفا پلاس بیٹا پلاس سائن الفا مائنس بیٹا اگر آپ اس کا پروف کرنا چاہیں تو پروف ہم کس طرح سے کریں گے کہ جیسے یہ ہمارے پاس رائٹ اینڈ سائیڈ میں سائن الفا پلاس بیٹا تو سائن الفا پلاس بیٹا کا کیا فارمولا ہوتا ہے سائن الفا کاز بیٹا پلاس کاز الفا سائن بیٹا تو آپ اس کی جگہ پہ اس کا فارمولا ریپلیس کریں اور اس کی جگہ پہ بھی اس کا فارمولا ریپلیس کریں تو آفٹر سمپلیفیکیشن آپ کے پاس اس کے ایکول آئے گا کہ یہ دونوں سائیڈ ایک دوسرے کے ایکول آئیں گے ہم یہ فارمولا پڑھ چکے ہیں کہ سائن الفا پلاس بیٹا ایکول ہوتا ہے سائن الفا کاز بیٹا پلاس کاز الفا سائن بیٹا اگر درمیان میں مائنس ہوگا الفا مائنس بیٹا ہوگا تو پھر جو فارمولا اس میں بھی مائنس آ جائے گا تو سیم اسی ذرا کہ ٹو کاز الفا سائن بیٹا ایکول ہوگا سائن الفا پلاس بیٹا مائنس سائن الفا مائنس بیٹا تو بچے ان کو ایزی لی ریڈ اوٹ کرنے کے لیے یا ریمیمبر رکھنے کے لیے یاد رکھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پہ سائن کا فنکشن پہلے آئے مینس کہ سائن جو آگا وہ الفا کے ساتھ آئے سائن کس کے ساتھ آئے الفا کے ساتھ تو پھر اس سائن پہ کیا ہوگا پلاس درمیان میں آئے گا ایک بار یہ تب ہوگا کہ جب دو اپوزٹ فنکشن یوز کیے جائیں گے جیسے کہ یہاں پہ ایک سائن ہے تو دوسرا کیا ہے کاز ہے اور یہاں پہ ایک کاز ہے دوسرا کیا ہے سائن ہے اگر تو الفا کے ساتھ سائن آجائے تو اس سائن پہ پلاس ہوگا اگر الفا کے ساتھ کاز آجائے تو اس ساٹ پہ مائنس ہوگا یہ اس طرح سے ریمیمبر رکھنا ہے آپ نے اب اس کے بعد دیکھئے گا کہ two cars alpha پہلے تو ہم نے کیا کہ دو opposite functions اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو same functions ہوں کہ دونوں cars کے function ہوں دونوں sine کے function ہوں تو تاب ہم کونسی category استعمال کریں گے تو دیکھئے گا کہ two cars alpha cars beta equal ہوتا ہے cars alpha plus beta plus cars alpha minus beta کہ اگر یہاں پہ دونوں function cars کے آ رہے ہیں تو وہ equal ہوتا ہے cars alpha plus beta plus cars alpha minus beta کے equal ہوگا اب اس کے بعد اگر دونوں function sine کے آ رہے ہیں means کہ sine alpha sine beta ہو تو sine کے دونوں function جب آئیں گے تو ان کے ساتھ minus two آتا ہے باقی سب کے ساتھ plus two آتا ہے لیکن جب دونوں functions ہوں sine کے use کرتے ہیں تو تاب اس کے ساتھ کیا آتا ہے minus two آتا ہے کیا آتا ہے بچے minus two آتا ہے تو جب minus two sine alpha sine beta کی بات کریں تو وہ equal ہوگا cars alpha plus beta minus cars alpha minus beta کے ان چار فارمولاز کو آج ہم discuss کرتے ہوئے questions کو solve out کریں گے تو دیکھئے گا students 10.4 کا first question ہے express the falling products as some are difference کہ ہمیں جو value دی گئی ہے دیکھیں وہ products کی فارم میں دی گئی ہے means کہ ہمیں value multiplication میں دی گئی ہے ہم نے اس کو یا تو sum میں لکھنا ہے یا ہم نے اس کو difference میں لکھنا ہے یہ اس طرح سے ہم نے یہ mind میں رکھنا آپ دیکھئے گا students کہ یہاں پہ آرہا ہے 2 sin 3 theta cars theta اگر اس کو فارمولاز میں دیکھا جائے تو یہ 2 sin 3 theta cars theta کونسا فارمولا بن رہا ہے first فارمولا بن رہا ہے جو کہ 2 sin alpha cars beta کی equal ہوتا ہے sin alpha plus beta plus sin alpha minus beta means کہ یہاں پہ پہلے sin ka function آرہا ہے اور اس کے ساتھ آرہا ہے 3 theta اگر پہلے فارمولے کا اور اس question کا comparison کروایا جائے تو students ہمارے پاس alpha کی value کس کے equal ہوگی 3 theta کے اور beta کس کے equal ہوگا theta کے تو فارمولے بے values put کرتے ہیں کیا آگیا sin alpha plus beta alpha کی جگہ پہ 3 theta plus theta آگیا plus سا آگیا sin alpha minus beta means 3 theta minus theta 3 theta plus theta کریں تو کیا جگہ sin 4 theta plus کیا جگہ sin 2 theta یہ اس کا آنسہ جگہ آپ اس کے بعد دیکھئے گا students کہ اس کا جو second part ہے کون سا part second part ہے جب اس کی بات کریں تو وہ آرہا ہے 2 cos 5 theta sin 3 theta تو یہاں پہ پہلے کون سا function آرہا ہے cos کا function آرہا ہے تو اس کے ساتھ 5 theta تو means کہ alpha کی جگہ پہ یہ 5 theta alpha کی equal اور 3 theta beta کے equal ہے تو فارمولہ جب دیکھتے ہم 2 cos alpha sin beta equal ہے ہمارے پاس sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta تو اس فارمولے کے اکارڈنگ ہمارے پاس کیا value آجے گی sin 5 theta plus 3 theta minus sin 5 theta minus 3 theta تو 5 theta plus 3 theta کیجئے گا تو آنس کیا آئے گا 8 theta minus کیا آجے گا sin 2 theta یہ اس کا آنس آجے گا اب اس کے بعد دو پارٹ میں نے درمیان سے skip کر دی ہیں وہ آپ نے خود try کرنے ہیں فارمولے میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں discuss کر دی ہیں انہیں فارمولہ کو use کر کے آپ questions کو solve کرنا لیکن پارٹ number 5 دیکھیں میں تھوڑی confusion تھی تو میں نے آپ کو easily سمجھا دیتا ہوں تو بچے دیکھئے گا part number 5 کیا ہے cos x plus y sin x minus y value product کی فارم میں دی گئی ہے یہاں پہ alpha کی جگہ پہ کیا رہا ہے یہ alpha کو represent کر رہا ہے اور یہ beta کو represent کر رہا ہے لیکن ابھی جو ہم نے formula پڑے ہیں products والے تو سب کے ساتھ 2 2 آرہا تھا کہ پہلے تھا مارے پاس 2 sin alpha cos beta ابھی جو formula یہ لکھے ہوئے ہم white board پہ تو 2 sin alpha cos beta equal ہوتا ہے sin alpha plus beta اور plus sin alpha minus beta means کے سب کے ساتھ 2 آرہا ہے تو یہاں پہ اس product کو ہم نے convert کرنا ہے sum میں یا difference میں تو اس کے لئے ہمیں ہمارے پاس 2 نہیں دیا گیا تو 2 کے تو یہاں پہ کیا آگئے cos x plus y sin x minus y اب یہ 1 2 سے آجئے گا یہ 2 ادھر اس کے ساتھ شفر ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے 2 cos alpha sin beta formula use کیا ہے جو کہ اوپر use کیا ہے تو equal ہوتا 1 2 ویسے آجئے ساتھ میں کیا سائن alpha plus beta alpha کی جگہ پہ یہ value put کریں beta کی جگہ پہ یہ value put کریں minus کیا سائن alpha minus beta alpha کی جگہ پہ یہ value آگی اور beta کی جگہ پہ یہ value آئے گی جب درمیان میں minus لگائیں گے یہ minus ہو جائے گا اور یہ کیا ہوگا plus ہو جائے گا آگی plus کا y اور minus y cancel out تو اس کا بچے answer کیا جگہ 1 over 2 sine 2 x minus sine 2 y اب اس کے بعد اس ہی question کا part number last وہ check کرتے ہیں تو دیکھئے part number ہمارے پاس 7 ہے 7 part کے سائن 12 ڈگری سائن 40 6 ڈگری تو دونوں functions کون سے آرہے ہیں sine کے اب ہی جب ہم formula discuss کر رہے تھے تو میں نے بتایا کہ دونوں sine کے function آجیں تو ان کے ساتھ ہی minus 2 آئے گا باقی سب کے ساتھ plus 2 آئے گا دیکھیں students یہاں پہ یہ کیا آگیا minus 1 2 اور اس کے ساتھ 2 نہیں تھا آرہا تو ہم نے 2 سے multiply بھی کروا دیا 2 سے divide بھی کروا دیا اور یہ minus اور minus کیا ہوگا پلاس ہو جائے گا تو minus 2 sine 12 sine 46 اس کا formula ہم لگائیں تو یہ equal ہوتا ہے cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta کہ minus 2 sine alpha sine beta equal ہوتا 2 sine alpha plus cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta کے equal ہوتا ہے تو دیکھیں student یہاں پہ کیا آگیا minus 1 by 2 cos 12 plus 46 کیا 58 minus کیا جائے گا cos 12 minus 46 کریں تو minus 34 آئے گا اور اس کے بعد minus 1 2 آج یہ گا اندر کیا value آئے گی cos 58 minus کیا آئے cos 34 یہ بار minus کیوں رہا ہے کیوں کہ ہم چیپٹر نمبر 9 میں ایک property بڑی تھی کہ اگر cos کے ساتھ minus theta آجے تو equal ہوتا ہے cos theta کے cos جو ہے وہ اپنے angle کو minus میں تو پلاس میں چینج کر دیتا ہے تو اس لئے یہ پلاس میں angle چینج ہو جائے گا تو یہ بار والا minus same ویسے ہی آجے گا اب اگر ہم minus 1 2 کو اس value سے multiply کرواتے ہیں تو یہ minus اور minus plus ہو جائیں گے تو اس وجہ سے یہ ادھر سے minus ختم ہو گیا اور یہ value ہو بعد میں لیکن یہ اس کا آنس آج گا امید کرتا ہوں کہ سب سٹوڈنس کو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کلیر ہو گیا ہو گا لیکن پھر بھی اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پرابلم ہے یا کہیں سے سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے دوبارہ ڈسکس کر